اہلِ کتاب جان بوچھ کر کیوں حق و باطل کو آپ سے ملاتے ہیں؟ کیوں اہلِ کتاب صبح کو ایمان لاتے ہیں اور شام کو انکار کر دیتے ہیں؟ آئیے ان سوارات کی جوابات جانتے ہیں اس اپیسوٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیل قرآن کے اس قرآن بز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج آپ کے سامنے سورہ علی مران کی ستر اکہتر اور بہترمی آیت لے کر حاضر ہوئے ہیں آئیے اپنے اس اپیسوٹ میں شروع کرتے ہیں سورہ علی مران کی سترمی آیت کے تلاوت اور اس کے ترجمے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اہلِ کتاب تم خداوند عالم کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم ان کے صحیح ہونے کی گواہی دیتے ہو سورہ علی مران کی آیت نمبر ستر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے جان لیتے ہیں اس کے ایک نقطے کو بھی اس آیت میں شاید ان بشارتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے جنہیں اہلِ کتاب نے توریت و انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہوا تھا وہ ان سے اس حد تک باخبر تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی مانند پہچانتے تھے لیکن انہوں نے اپنی سماجی حیثیت اور مادی مفادات کو بچانے کے لیے ان تمام الہی نشانیوں کو نظر انداز کر دیا تھا پردگار عالم نے اس آیت میں ہی بندگانے خدا کیلئے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی نمبر ایک زمیر سے سوال دعوت کے لیے بہترین راہ ہے نمبر دو صرف جاننا ہی کافی نہیں ہے قبول کرنا بھی ضروری ہے آئیے آپ سنتے ہیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر اکہتر کے تلاوت اور اس کے ترجمے کو اے اہل کتاب کس لیے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو بہترین تلاوت اور اس کے ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی انتم تعلمون کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب پیغمبر اسلام کی ان تمام صفات کو جانتے تھے جو توریت میں ذکر تھا لیکن انہیں چھپاتے تھے تفسیر قمی جلد ایک صفہ ایک سو پانچ بہت سے تحریف کرنے والے اسلام شناس مستشرق موررخ اور سیاہ کے نام سے کتابوں مکانوں زمانوں اور انسانوں میں تصرف کرتے ہیں اور اپنے نام نہاد انسائیکلو پیڈیا میں محقق کے عنوان کے تحت اسلام خواہوں کے لیے اسلام کے چہرے کو اس قدر مسک کر کے پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اسلامی عقائد پر ایمان لانے اور غور و فکر کرنے کی سوچ بھی نہ سکے پروردگار عالم نے اہل قرآن کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں آئیے جانتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی نمبر ایک دشمن کی طرف سے حق میں ملاوٹ اسے مشتبہ کرنا اس پر اعتراض کرنا اور حق کو چھپانا مومنین کے درمیان بے راہ روی اور گمراہی ایجاد کرنے کے دو اہم اور طاقتور ذرائع ہیں دو آیت پہلے فرمایا اس آیت میں فرمایا نمبر دو حق کو چھپانا حرام اور اس کا اظہار کرنا واجب ہے آئیے اب سنتے ہیں اس اپیسوٹ کی آخری آیت یعنی سورہ عالم ران کی بہترمی آیت کے تلاوت اور اس کے ترجمے وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اہلِ کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر دن کے آغاز میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو شاید کہ وہ اس ذریعے سے اسلام سے پلٹ جائیں گزشتہ آیتوں کے طرح اس میں بھی کچھ اہم نقاط موجود ہیں آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نقاط کو بھی یہودیوں کے بارہ عالموں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے عقائد سے متعلق شکت تردید اور لڑکھڑاہٹ پیدا کرنے کی خاطر صبح صبح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان پر ایمان کا اظہار کریں اور دن کے آخری وقت اسلام سے پھر جائیں اور کہیں کہ ہم نے محمد اور ان کے دین کو دیکھ لیا ہے جو کچھ توریت اور انجیل میں بیان ہوا ہے وہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے اس مکارانہ منصوبے کے ذریعے عوام الناس پر یہ ظاہر کریں کہ اگر اسلام ایک اچھا دین ہوتا اور سابقہ عدیان اس کی تائید کرتے تو اس طرح کے پڑھے لکھے صاحبانِ علم و اہلِ کتاب اس سے دستبردار نہ ہوتے اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور دوسرے یہودیوں کو مسلمان ہونے سے روکنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نمازِ ظہر کے دوران رسولِ خدا نے بیت المقدس سے کعبے کی طرف قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تو یہودیوں نے کہا جو کچھ دن کے آغاز میں تھا اس پر ایمان لاؤ اور جو دن کے آخر میں تھا یعنی قبلے کی تبدیلی اس سے انکار کرو تاکہ وہ نئے قبلے سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں ناظرین محترم خدا نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو نمبر ایک دین اسلام کے مخالفین شب و روز ایسے پروگرام بناتے ہیں جس سے مسلمانوں کو گمراہ کریں انہوں تروی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ تمہیں منحریف کریں یہ آیت ان کے اس مقصد تک پہنچنے کی منصوبہ بندی کو بیان کر رہی ہے نمبر دو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ اسلام کے نام سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسائے اور پشت سے خنجر کا وار کرے اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے نمبر تین مسلمانوں کو سادہ لوح اور جلدی مان لینے والا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے اظہار ایمان پر اعتماد کر لے نمبر چار اللہ تعالی حساس موقع پر دشمن کی چالوں اور ان کی سازشوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے نمبر پانچ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ایسے مرحلے میں ہوں جہاں بعض مسلمانوں کے دین سے پلٹ جانے سے ہمارے ایمان میں تزلزل یعنی استراب پیدا نہ ہو سکے نمبر چھے دشمن کی سیاست میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے وہ دو طرفہ تعلقات قائم کرتے ہیں پھر انہیں توڑ دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں استراب اور حلچل پیدا کر سکیں تو ناظرین ہم نے جانا کی اہل کتاب اور کچھ مستشک لوگ حق و باطل کو ملا کر پیش کر کر اسلام تعلیمات کو بدل کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور اہل کتاب کی علماء سب کو ایمان لاتے تھے اور شام کو انکار اس لیے کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں شک و شوہ پیدا کر دے اور یہودی لوگ مسلمان نہ ہوں تو ہمارا آج کا بھی سور نہیں ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے بسور میں تب تک کے لیے خدا حافظ سبیل قرآن قرآن سماج کی تہجان